بہت ہی دلیشیس برگر ریڈی ہیں آپ بھی بنائیں بچوں کو لنچ پہ دیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے تو بھی آپ بنائیں اور انجوائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل تو جی آج آپ کے لئے لے آئی ہوں بہت مزے کی ریسیپی میں بنا رہی ہوں چکن برگر پیٹی جو کہ کر دے گی آپ کی لائف کو بہت آسان اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے سیون ففٹی گرام اور ٹو گرین چلی شامل کی ہیں ون ٹی بل سپون سویا ساوس شامل کر دیا ہے اور ون ٹی بل سپون چلی کارلک ساوس شامل کیا ہے اور ووسٹر شائل ساوس میں نے شامل کیا ہے ٹو ٹی سپون کے برابر اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں انکریٹنٹ اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گی اور سپائسٹر نے شامل کیا ہے نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون اور یہ ہے اوریگینو ہاف ٹی سپون یہ شامل کر دیا تھائم شامل کروں گی چھٹکی بھر مکس اپ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں یہ ہے جی جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر ہے ون ٹی سپون شامل کیا ہے اور یہ ہے جنجر پاوڈر یہ بھی ون ٹی سپون شامل کروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں چلی ساس ونگر اور سویا ساس کا پیک ملتا ہے شنگریلا والوں کا وہ بہت مہنگا نہیں ہے آپ ایک بار منگوالیں کافی عرصے تک آپ کا چلتا ہے اسی طرح اوریگینو مکس اب اور تھائم بیرا کا بھی آپ ایک بار منگوا کے رکھ لیں بہت مہنگے نہیں ہیں تو کافی لمبے عرصے تک وہ آپ کے چلیں گے اب اس مکسر کو کلنگ لگا کے کچھ دیر کے لیے میں فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے اوپر آئل لازمی لگانا ہے اب بنا لیں گے اس کی کوٹنگ میں نے شامل کر دیا ہے ون کپ میدہ اسے میں نے اچھے سے چان لیا ہے اور اس میں میں نے شامل کر دیا تھا کان فلور میں پاس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس میں نمک میں شامل کر دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کیا ہے اور جی یہ پیپری کا پاوڈر شامل کر دیا ہے اسے بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے اس میں دودھ شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ایک بہت فائن سا اس کا پیسٹ بن جائے گا اس کوٹنگ کو آپ نے پتلانی بنانا تھک رکھنا ہے تاکہ یہ پیٹی پہ اچھی طرح لگ سکے اب میں نے چکن لیا ہے جس طرح کے مجھے جس سیپ میں کباب بنانا ہے میں اسی طرح بناؤں گی اگر آپ کو بڑا بنانا ہے یا چھوٹا رکھنا ہے تو آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ سائز رکھنا چاہے اگر آپ کے پاس کٹر ہیں کوکی کٹرز بھی ہوتے ہیں اس طرح کباب بنانے کے لیے کٹرز بھی ہوتے ہیں یا کوئی سا بھی آپ جو ہوتا ہے کسی بھی ڈبے کی آپ جو لیڈ ہوتی ہے اس سے بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں جیسے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کے اپنی مرسی ہے تو خیر میں نے اسے اپنے مطابق میڈیم سائز میں بنا لیا ہے بہت چھوٹا بھی نہیں رکھا بہت بڑا بھی نہیں رکھا ہے تو میں پہلے اسے اس میدے کے لیکویڈ میں کوٹنگ میں اسے اچھی طرح کوٹ کروں گی اور اس کے بعد میں نے بریڈ کرمز بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اسے رکھتے جاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوٹنگ کتنی اچھی ہے اور بہت اچھے سے اس پر لگ گئی ہے اب میں اسے شیپ اس کی سیٹ رنے دوں گی اور اچھی طرح بریڈ کرمز اس کے اوپر کوٹ کر دوں گی اسے رکھتے جاؤں گی میں نے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب میرے پاس چکین آتا ہے تو میں بون لیس الگ کر لیتی ہوں جب میرے پاس کافی اکٹھا ہو جاتا ہے میں کچھ نکس بناتی ہوں یہ ایک اچھی ٹپ ہے اور سمجھ داری بھی ہے بریڈ کرمز میں ہومیٹ یوز کرتی ہوں اس کی ریسیپی پہلے بھی میں نے آپ کو دی بھی ہے اگر بریڈ نہیں ہے تو میں رس لیتی ہوں اس کو چاپر میں ڈال کے اچھی طرح چاپ کر کے اسے میں اس کے کرمز بنا لیتی ہوں اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو زپ لک بیگ میں رکھیں اور اسے ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح کوٹے اور اس کے بعد اس کے کرمز بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سب پیٹیز ریڈی ہو گئی ہیں اس کو میں فریز کر لوں گی اچھی طرح یہ دیکھیں فریز ہو گئی ہیں اب میں نے ان کو نکال لیا ہے گریل پین میں میں نے تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے کچھ برگرز میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی باقی کے جو ہیں وہ میں فریز کر دوں گی ساتھ ہی میں نگٹس بناوں گی اس کی ریسپی پہلے میں آپ کو دے چکی ہوں اب آجاتی ہے اس کو فرائے کرنے کی باری میرے پاس یہ گریل پین رکھا ہے چھوٹا سا یہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اس میں تین ایک اگر پیٹی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ایک تائم پہ میں نے تین شامل کیا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ گریل پین نہیں ہے تو آپ کسی بھی سادے سے پین میں اسے بنا سکتے ہیں ایک بار آپ ہیٹ کریں اس کے بعد فلیم کو آپ لو کرتے ہیں تو ساتھ فلیم آپ ایڈجسٹ کرتے جائیں بہت ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو نہیں بنانا ورنہ تو یہ اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے کچھ رہ جائیں گی تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا آپ بنائیں اور اسے ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر گھر میں بچے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے یہ سٹور نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے اسے پلٹ دیا اور کتنا اچھا کلر آرہا ہے پیٹی فرائے ہو رہے ہیں ساتھ میں میں نگٹس بھی فرائے کروں گی اور فرنچ فرائز بھی دوسری طرف میں فرائے کر رہی ہوں اور جنہوں نے میری نگٹس کی ریسپی نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یا آپ میرے چینل پہ سمپل جائیں اور ویڈیو وہاں وچ کریں آپ نئی سے نئی چیزیں ٹرائے کیا کریں ویسے تو چیزیں یہ بہت پرانی ہیں ظاہر ہے برگر پیٹی اور نگٹس پرانی چیزیں ہیں لیکن جن کو نہیں بنانا آتا تو اس میں ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد خود اپنی تھوڑی سی ویرییشن کریں یہ چیزیں ٹرائے کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کا بجٹ بھی مینٹین رہے گا کچھ سی ساس میں ریڈی کروں گی یہ ہیوی نیرو ہاٹ ساس ہے یہ میرے پس رکھی بھی تھی اصل میں یہ غلطی سے آگئی ایک بر میں نے بار بی کی ساس منگوائی اور پھر مجھے یہ مل گئی تو خیر میں نے یہ شامل کر دی ہے اور اس میں اب میں چلی گارلک ساس شامل کر دوں گی کیچپ جو ہے کوئی سی بھی آپ ایڈ کر دیں جو بھی آپ کے پس رکھی بھی ہے مائنس آپ ایڈ کر دیں اس میں جتنی بھی کونٹیٹی آپ نے رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی تصند ہے اس کو اچھی سے میکس کروں گی اب آتی ہے اسے اسیمبل کرنے کی باری نگٹس اور پیٹی فرائے ہو رہے ہیں آپ نے اسے انتظار نہیں کرنا جیسے ہی اپنے فرائے کرنا ہے فوراں فوراں اپنے سارے کام اپنے کرنے ہیں ساتھ میں میں نے کالسلو بنا لیا بلکل سمپل سا بنایا کیونکہ میرے پاس بہت چیزیں نہیں تھی میں نے کیبچ لیا مائنیز لیا نمک مرچ بلک پپر اور نمک وہ شامل کی ہے تھوڑی سیوکر شامل کر کے اسے مکس کر دیا ہے that's it ورنہ آپ اس میں کیرٹ شامل کر سکتے ہیں تھوڑ سا چکن شامل کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرسی ہے اور ساتھ میں لیٹس لیو لے لیا ہے میں نے تبہ پر تھوڑا سا آئل لگا کے میں نے بند کو سیک لیا ہے اگر بٹر ہو تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں جو اس کا نیچے والا حصہ ہے فلیٹ حصہ اسے مرسی اسیمبل کریں جو دل چاہتا ہے وہ شامل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں مطلب پیٹی کے ساتھ آپ تماتر شامل کرنا چاہتے ہیں کیرے شامل کرنا چاہتے ہیں اور پیاس شامل کرنا چاہتے ہیں پیاس کو گول گول کٹ لیں اور اسے نمک والے پانی میں رکھ دیں اور وہ پھر اس کے وجہ ہوتے ہیں رنگز وہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ سیلٹ میں شامل کروں گی پیٹی کے اوپر اس کے بعد تھوڑی سی سواس اگر لگانی ہے لگا لیں اگر نہیں لگانی تو نہ لگائیں میرے پاس اصل میں یہ بچے کھڑے تھے وہ اپنی انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ یہ شامل کر دیں یہ شامل کر دیں تو اس لئے میرے ہاتھ کنفیوز ہو رہے ہیں ورنہ میں کوئی چیز بناتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوتی ہوں ماشاءاللہ تو اسی طرح پہلے لیٹس لیو رکھیں گے پھر پیٹی رکھیں گے پھر سیلٹ جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ رکھیں اس کے اوپر اگر آپ نے ٹماٹر، خیرہ، پیاز جو بھی رکھنا ہے وہ رکھیں اگر چیز سلائس آپ کے پاس رکھیں میں وہ رکھ دیں میرے پاس سلائس نہیں تھے میرے پاس تھوڑی چیز رکھی بھی تھی اب میں کسی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی ایک ہی رکھتی تو دوسرے انگلہ تھا میرے لیے نہیں رکھا اس لیے پھر میں نے کہا چھوڑ تو یہ جی میرا پلیٹر ریڈی ہے ابھی آپ جائیں اور میری ریسیپی ٹرائے کریں اور مجھے پھر اپنا فیڈبیک دیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ میرے چینل پہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ